کہ جیو نے سوال کیتا ہے کہ مالکو بسم اللہ رحمان الرحیم دا مطلب کی ہے درہا سمجھنا سارے آنے ہیں کیوں نہ سوال کیتا ہے جلندر تو جیو ہے کہ بسم اللہ رحمان الرحیم دا مطلب کی ہے تو ہن اگر اے دیکھیا جاوے کہ دنیا جو مطلب قیندی ہے بسم اللہ رحمان الرحیم تا مطلب ہے شروع کردائیں اور ربدا نام لے کے جو بڑا ہی دیالو کرپالو ہے جو سب تیرہم کرنے وڑتے ہیں کیونکہ یہ دے اندر دو لفظ آئے ہیں رحمان اور رحیم سمجھ دے اپنے رحمان دا مطلب ہن دا دیالو کرپالو رحیم دا مطلب او پرماتمہ او بھگوان او خدا جو سب تیرہمت کردہ سب لوں بکشن ہار ہے بڑے تو بڑے گناہ گارنوی او بکشن دا اور بسم اللہ دا مطلب ہے شروع کردائیں او دا نام لے کے جو رحمان ہے سب تیرہمت کرنے وڑتے ہیں اور رحیم ہیں پر جدو عام دیکھیا جاوے تھا یہ عرث لکھیا جاندہ ہے بسم اللہ رحمان الرحیم دا پر ادھا یہ انہی عرث ہے یا یہ دے ہور بھی کوئی گہرائی ہے تو یہ دے ہور بھی گہرائی جتے تک ایسی سمجھیا ہے تیسی کہیں دے انہی عرث نہیں ہے یہ دے بہت بڑی گہرائی ہے آج جو گہرائی نو تھوڑا جا سمجھانا ہے کیونکہ جدو ساڑھے کو کوشش ناندہ تھا ساڑھی کوشش ہندی ہے جو دے پوری گہرائی نو کھول گئے دسیہ جاندے ہیں سو جس طرح دسیہ کے نام کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکی یہ دا مطلب یہ ہے کہ شروع کر دیں اوہ پر ماتمہ دا نام لے کے جو بڑا کرپالو ہے بڑا دیالو ہے بڑی رحمت کرنوالا ہے سب نو بکشنالا ہے یا ہور بھی ہے تو ہون جس طرح یہ دسیہ کے دچ دو لفظ آندے ہیں رحمان اور رحیم اور اگر دیکھا جائے رحمان اور رحیم اندر ایک چیز سیم ہے اوہ را ہا ما رحم جرا گوھر کرنا رحمان دے اندر بھی را ہا ما ہے اور رحمان دے اندر بھی را ہا میم یعنی ما ہے رحمان رحیم تا جدو رحمان رحیم دے اندر یہ تین اکھر آندے ہیں رحم تا پھر رحم دا مطلب کی ہے تا جرا گہرائیچ جا کے دیکھنا کہ اے دا مطلب بندہ ہے رحم مادر اگر تسی سرچ کرو نا رحم مادر رحم لے کے را ہا ما پھر اے لے کے مادر لکھو تا اے دا مطلب کی بندہ ہے رحم مادر اے عربی دا لفظ ہے جیدہ ہندیچ مطلب بندہ ہے ماں دی کوک ماں دی گود ماں دی گود مادر یعنی ماں رحم کہہ دنے ہیں ماں دی کوک نو ماں دی گرونو جتھے بچہ نو میینے رہتا ہے ہندرہ سمجھنا یہ شبد ارث کی دستہ ہے بسم اللہ رحمان رحیم دا مطلب کی ہے کہ بسم اللہ یعنی شروعات وچ او پرماتما دا نام لے کے ہن آگیا رحم مادر یعنی او پرماتما شروعات کردہ ہے ادھو تیرے جیون دی جدو تا اپنے ماں دے کتھے ہندہ ہیں گر وچ ہندہ ہیں رحم مادر ماں دے گرونو جتھے جدو تیرے جندگی شروع ہندی ہے او شروعات بھی او دے حکم نالی ہندی ہے تاہی گر وانی کہنے دی نا کلے آئے نان کا سدھے کلدہ کون ہے او کہنے دے او دے نام تو ہی تیرے جیون دی تیریاں تڑکنا دی تیرے جندگی دی شروعات ہندی ہے اور پھر کہنے دے رحم رحم یعنی جدو ماں دے گر وچ ہندہ ہیں تو انہا کرپالو ہے انہا دیالو ہے کہ ماں دے گر وچ او رحم دے وچ یعنی ماں دی کوخ دے وچ او تیتے انہی کرپا کردہ ہے کہ او تیرے جیڑے چیزی تینو ضرورت ہندی ہے او تیریاں ساریاں ضرورتا بنا بولیاں بنا کیاں او تیرے پوریاں کردہ ہے کردہ ہے کہ نہیں میدھا ذرا سوچ کے دیکھو جیڑی ماں ہے اس لئے گرب بطی ہے نا جیدے پیٹ جے گرب ہے چاہے دو مینے دا چار مینے دا چھے مینے دا پوچھ کے دیکھو نو کہ تُو اپنے بچے واسطے کی کر دی ہیں کی کر رہی ہیں تیرے نو پتا اندر کی بن رہا ہے عورت نو پوچھو لڑکا ہے اندر لڑکی ہے کہ تیرے نو پتا لگ دا ہاتھ کتو بڑھنے ہیں ناک کتو بڑھنا ہے اکھا کتو بڑھنے ہیں دل کتو بڑھنا ہے تڑکنا کتو بڑھنے ہیں کوش نہیں مانو پتا مانو تیرے نا پتا کہ انہیں مینے دا گرب ہے اور اندر دل تڑکتا ہے یا نہیں آنگ سہی سلامت ہے یا نہیں یہ مانو نہیں پتا ہوندہ ہے تو واسطے سکیننگ کرانی پہندی ہے جا کے ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ہاں بھی آنگ سہی ہے تڑکن ٹھیک ہے تب بندہ کہنا ہاں بچہ ٹھیک ہے تندروست ہے یہ تا مانو پتا ہی نہیں یہ اندر بچہ مر جاوے تا ہی مانو نہیں پتا لگتا وہ بھی ڈاکٹر دس دے ہے کہ پہی بچہ ہی تڑکن ہے نہیں اس لئے بچہ ڈیڈڈ ہے حالانکہ پتا تھا مانو ہونا چاہیے تھا کہ میری اندر ہے پر نہیں مانو بھی پتا نہیں کہ میری اندر چل کی رہا ہے بچہ کدو دل تڑکتا ہے کدو اندر زندگی آن دی ہے ہولی دسمبر چھنڈ بات دی چلی جاندی ہے ہون بار جنی مرجی ڈھنڈ ہوئے پر پرماتما نے گروھ دا ٹیمپریچر ایدار رکھیا کہ چاہے بار برو پہندی ہوئے پر بچے اندر ہندر ہند نہیں لگ دی کیونکہ اندر دا ٹیمپریچری دا سیٹ گیتا ہویا ہے کہ چاہے بار جنی مرجی گرمی ہوئے بندہ گوے جون جلائی دا مینہ ماں تپے خڑی ہے ماں انہوں پسینڈ آئے گا پر بچے انہوں اندر گرمی ایک قدی نہیں ہوئے گا کہ بچے انہوں سکین سڑ گئی تو پناڑ نہیں کیونکہ پرماتما نے اندر لا ٹیمپریچری دا سیٹ کیتا ہے کہ انہوں پتا ہے کہ ایک تھے ایدہ تیان میں رکھنا ہے یہ باہر سردی ہے تو سردی تو بھی میں بچانا باہر گرمی ہے تو گرمی تو بھی میں بچانا ہے جدو انہوں پوکر لگنی ہے تو خوراک بھی میں دے نی ہے جدو پیاس لگنی ہے پانی بھی میں دینا ہے اور جتے انہوں جس انگ دی ضرورت ہے وہ انگ بھی میں تیار کرنا ہے انہوں کہیں دے بسم اللہ رحم رحم یعنی مادی کوک وہ رحیم ہے ساریہ ضرورتہ اُتھے پوریاں کر رہا ہے ماتا پتا دی ہاتھ جب پتہ ہی نہیں ہے انہوں کچھ ہے ہی نہیں درہا سوچ کے دیکھو یہ دا عرث کی ہے بسم اللہ رحمانِ رحم کہ جدو تُو رحم چیسی اپنی مادے گرم چیسی وہ تو انہیں تنو شروعات کیتی تیرے جیون دی شروعات کیتی تیریاں ساریاں ضرورتہ انہوں نے پورا کیتا تیرا ہر طرح نہ خیال رکھیا نہ تنو سردی دی چنتا نہ تنو گرمی دی چنتا نہ تنو پوجن دی چنتا نہ تنو پانی دی چنتا کیونکہ پتا پرماتما انہوں کہتے بچا کچھ نہیں کر سکتا اے میرے رحم و کرم تیا اوہ تیان رکھ دا ہے پھر ایک تائی ماندہ ہے بڑی حیرانی دی گرل ہے تو اسی آپ دیکھو پڑھ کے دیکھو کہ میڈیکل سائنس کی کہن دی ہے کہ جدو بچہ نو مینے دا اوہ دا سمپورن ہو جاندہ ہے سمپورن دا مطلب اوہ دے سارے انگ بند جاندے ہے کئی ورا کئی ماتا پتا کہن دی ہے نا کہ نو مینے دا ٹائم ہو گیا بچے دی پدائش نہیں ہوئی اور نو مینے دا اوپر ٹائم ہو گیا بچے دی پدائش نہیں ہوئی تا کالے نہ پیا کرو کیونکہ قدرت دیکھ دی ہے کہ جدو تک بچہ انکمپلیٹ ہے اوہ دو تک قدرت انہوں گربچی رکھ دی ہے کیونکہ اے ماں باپ دی خوراک دے تھوڑا فرق پی جاندہ ہے کہیں یہاں دی خوراک اچھی ہن دی ہے تا بچے دے آنگ جلدی ڈویلپ ہو جاندے تو دا جنم ٹائم نہ ہو جاندہ کہیں یہاں دی خوراک تھوڑی صحیح نہیں ہون دی تا پھر اوہ انگانو تھوڑا پندرہ بھی دین ایکسٹرہ لگ سکتے ہیں پر قدرت کی دے دی ہے بندہ کی دے دا بندہ ٹائم دے دا ہے لہوی نو مینے جنم ہونا ہی چاہی دا ہے نہیں ایک قدرت نو پتا ہے تو اسی دے دنے کہ فڑ جدو پیڑتے لگا ہے تا جدو پورا پک جاندہ تھا کہیں ورہا دنڈی ٹوٹے جاندی دا فڑ سلے گیر جاندہ ہے فڑ پورا پک گیا قدرت نو پتا سی ہونے اینو پکا دیتا ہے اینو دنڈی نال لگنڈی لوڈ نئی ہے کیونکہ یہ دی ساری جو کمی سیر وہ پوری ہو گئی ہون چلا اسی طرح جدو وقت آندہ تھا پھر اوہ ماہ دا گرب جیڑا نو سٹے نو مینے بچے نو پیڑ چ رکھتا ہے ہونے قدرت نو پتا ہے ہونے تائیم آگیا تو اوہ گرب آپ ہی بچے نو تکنا شروع کر دندا جانی پدیش دی طرف لے آندا ہے کہ ہونے بچا یہ دی ساری ضرورت اتھے پوری ہو گئی ہے ہونے نو جیون دینا ہے یہ کون کر دا ہے جدو تک وہ دی ضرورت ہے اندر رکھ دا ہے پرماتما اور جدو ضرورت پوری ہو جاندی ہے پھر وہ دی پدیش ہو جاندی ہے کیونکہ قدرت نو پتا ہونے اندروں میں ساری ضرورت پوری آگارتی آنگ بن گئے اکھان دی لوڑ سی بن گئی ہے دیل دی لوڑ سی بن گیا سب کمپلیٹ ہے ہونے اتھے لوڑ نہیں ہونے اتھے لوڑ باہر ہے سمجھنا پھر بچے دا جنب ہوندہ ہے پھر دیکھو قدرت کی کر دی ہے انہوں پتا ہے کہ بچا کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا اس لئے باہر دے اندر دو پیدا کردنی ہے تاہیتا کہندے جب دانت نہ تھے تب دودھ دیا اب دانت دیئے تو کیا انہ دے ہے کہ جدو تیرے مجھے دانت نہیں سی اس لئے دودھ دتا اس نے پتا سی میرے بچے نے پیڑ پرنا ہے پرماتما نے پتا سی جن میں پیدا کیتا ہے وہ دا پیڑ بھی پرنا ہے تاہ دودھ پیدا کردتا ماں دے ذریعے دودھ ملتا ہے تاہیتا جے ہونے بیٹا اس پرماتما نے دانت دتے ہے تاہیتا رزق بھی ضرور دے گا بس یقین رکھ ہت پیر تو ہلا رحمت ہونا کری جانی ہے سو مطلب کی ہے رحم مادر تو یہ شروعات ہندی ہے کہ وہ پرماتما نے نام نالی تیرا جیور شروع ہندا ہے اور وہی تیریاں ساریاں ضرورتہ نو پوریاں کردا ہے بس اے بشواش رکھ کہ جنا مادے گھر مجھے میریاں ضرورتہ پوریاں کر سکتا ہے اوٹھے بھی میں نو پھولیا تاہ میں جنم لے لیا میں اپنے رب نو نہیں پھولنا تو میرا رب کدھی میں نو نہیں پھولے گا میریاں ساریاں ضرورتہ ہون بھی پوریاں کرے گا یہ بشواش رکھنا ہے اور بندہ کی ہندہ ہے بندہ بشواش کرنا ہی چھڑ دندہ ہے بلو سمجھ دے ہوگا بندہ یقین کرنا ہی چھڑ دندہ ہے اس لئے تُسے دیکھتے ہو جدہ جدہ بندہ بے یقینہ ہندہ ہے ادھا ادھا انسان دے جیون جی پرابلم پرشانی وادی چلی جاندی ہے لے گا اللہ ہمیشہ یاد رکھنا انہیں دا مطلب ہے نہیں کہ یقین والے جیون جی پرشانیاں نہیں آن دیا یقین آنے جیون جی پرشانیاں آن دیا ہے پر وہ ڈردیں نہیں ہیں انہوں نے پتا جی پرشانی آئی ہے ساڑے ناڑوں کوئی طاقت ہے جنہیں پرشانی چھو کٹ بھی لے گی جیڑا بے یقینہ ہندہ ہے انہوں کی ہندہ ہے پرشانی آئی ہے وہ ادھا نراش ہو کے ڈر کے بے جاندہ ہے کہ پتا نہیں انہوں نے میرا بندہ کی ہے تو پھئی تیرا کی بانگا یقین رکھے جنہا مادے گرب سے سب کچھ بنا دیتا جتھے کشنی بھی سی کشنی سیدھا مطلب نہ دیل سی نہ گردے سی نہ ہڈیاں سی بناتی ہے کہ نہیں ہوں جنہا مادے گرب سے کشنی سی ایک چھوٹا جا ماس دا لطھرا سی پانی دے بوند سی اتھے سب کچھ بنا دیتا تا ہونتی اور ڈرد ہے کہ میرا کی بڑھے گا یقین رکھ جنہا اتھے بنا سکتا ہے اتھے بھی سب کچھ بنا سکتا ہے بشواس رہ اس لئے یقین رکھو اپنے مالک تے کہ جب میں نو میرے مالک نے جنم دیتا ہے جیون دیتا ہے تو میں کدھی یہ نہیں کہنا ہائے میرا کی بڑھے گا بھولو سمجھ دے ہو اس لئے گل کم آگے کئی پتا کتاں دے ہوندے ہیں کئی ہوندے ہیں کھاو دیکھن والے وہ صرف کھاو ہی دیکھ دے ہیں تا جیڑے اپنے مالک تے یقین رکھن آلے ہوندے ہیں پروسہ رکھن والے ہوندے ہیں وہ کھاو دیکھ دے ہوئی ہے تا کھاو انہوں پورے ہوئی ہوندے ہیں جدہ ایک بندہ کھاو دیکھتا ہے فرق بلا کی انہوں دس دیئے تھوڑی مثال دے کے ایک بندہ کھاو دیکھتا ہے بیٹھا ہے کورسی تے نو یوان سمجھ لو اٹھارہ انہی بیس سال دا نو یوان ہے وہ بیٹھا کھاو دیکھتا ہے کوئی پوچھتا ہے بیٹھا کی دیکھ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے چاچا جی کنیٹا چرین دے ہیں انہوں نے آئے ہو آکے انہوں نے بہت بڑی گڑی دیتی ہے کار دیتی گفٹ وچ میں وہ کار چلا رہے ہیں کھاو دیکھ رہا ہے کے دے پروسے چاچے دے پروسے یا یہ تھے ماما کہہ لو رشتہ دار کوئی بھی کہہ لو اسی دیکھ کے مثال دے رہے ہیں چاہے بندہ کے میں میرا پراہ بیٹھا ہے میرا کوئی بیٹھا ہے وہ کھاو دیکھ رہا ہے وہ میرا فلانا رشتے دار چاہے پوہ کہہ لو اماسی کہہ لو فپڑ کہہ لو کوئی بھی رشتہ لے لو وہ فلانا میں انہوں نے گڑی دے رہا ہے کار دے رہا ہے آ چیز دے رہا ہے اور میں اوچھے کمرے آئے ہیں میں کم آ رہے ہیں بڑا مجھے لے رہے ہیں تاہوں نے انہوں نے کو پچھے اچھا بیٹا ایک خواب پورا بھی ہوئے گا نہیں جی یہ تاہ پوہ آتے ہیں یہ تاہ فپڑتے ہیں یا چاچے تے ہیں وہ دے گا تاہ پورا ہو جائے گا نہیں دے گا تاہ دیکھ دے رہا ہے اور اے دا مطلب اے اتھے خواب دے رہا ہے جتھے پورا ہوندہ انہوں پروسہ نہیں ہے اور ایک بس دودھا بچہ ہے وہ بھی بیٹھا ہے اکھا بند کر کے انہوں کوئی پوچھتا ہے بیٹا کی دیکھ رہا ہے وہ کہندہ میں دیکھ رہا ہے میرے کو بہت بڑی گڑی ہے بہت بڑی کوٹھی ہے میں گڑی چلا رہے ہیں بڑا اناند لے رہے ہیں وہ کہندہ گڑی آنی کتھوں ہیں وہ کہندہ آنی یہ میں نے میرے مالک نے جنم دیتا جدہوں میں کچھ نہیں سی انہوں میں نے زندگی دیتی ہے تو انہوں نے بشواش ہے میں میند کرنی ہوں میں نے گڑی بھی ضرور دے گا پھر تسی آپ سوچو تو انہوں دونہ دنی کہانی سنکے کی لگ دا ہے ایک چاچے رشتے دارہ دے پروسے دے بیٹھا ہے اور ایک کہندہ ہے میں نے اپنے مالک دے بشواش ہے جنہ میں نے جیون دیتا ہے جنہ میں میند کروں گا تک گڑی بھی آئے گی اور کر بھی آئے گا ہون اے اپنی میند اور اپنے مالک دے طرف دیکھ رہیا ہے تو دوجہ کسی طرف دیکھ رہیا ہے رشتے دارہ دی طرف رشتے دارہ دے دے آئے گی تک گڑی دے دے گا وہ بھی دے کے ساری زندگی کہے گا میں تنہوں گڑی دتی سی یاد ہے ساری زندگی احسان تک دوجہ پاسے جڑا کہندہ ہے جس مالک نے میں نے زندگی دتی ہے میں نے یقین ہے میں میند کروں گا میں نے گڑی بھی دے گا انہوں گڑی ملے گی پر جگہ وہ گڑی ملے گی تک ساری زندگی کی ہوئے گا اے اوہ دی رحمت نال اپنی میند نا کمائی ہے کسی دے احسان نہیں لیا میں مان کے دا گرب کے دا ہے پراؤڈ کے دا فیل کرے گا پراؤڈ ہو فیل کرے گا جنہوں پتہ ہے کہ میں مالک دے بشواش نال ہو دی رحمت نال اپنی دم نال میند نال اتھے پہنچیا میں کسی دے احسان نال نہیں سو خواب نہ دیکھو یعنی خواب دیکھو پر ادھا نہ دیکھو کہ اوہ کرے گا اوہ کرے گا اوہ کرے گا ملو سمجھ دے اوہ کرے گا خواب دیکھنا تا ہے دیکھو کہ میں اپنے مالک دے جہین ہے میند میں کرنی ہے تا میں بشواش ہے چیز میں جرور ملے گی ایڈوں گھندہ ہے اپنے مالک دے بشواش کرنے والا اوہ کسی دے اتھاہ دی طرف نہیں دیکھتا وہ اپنی میند اور اپنے مالک دی رحمت دی طرف دیکھتا ہے کہ میں میند کرنی ہے تا میں یقین ہے میرا مالک میں دے گا بھی ضرور سو تسی کے دی طرف دیکھ دے ہو یہ سوچو ذرا پھر کم آگے یہ سوچانگے نو نا دینی ہے چیز تا پھتا سی ہوتے رحم و کرمتے ہوگے دے ہوئے آج دے ہوئے چھے مینے بعد دے ہوئے سال بات دے ہوئے دے ہوئے ہی نا کہی برا دیکھیا نا کہی ساڑھے گو تا بیندی آندیا ریندیا ہے جی منڈے دی پوانو نا گیا نو پندرہ سال ہوگے انگلینڈ چو سوچ دی نی کوش بھی دے بارے یا منڈے دا چاچا کنیڈا جو بیٹھا ہے انہیں انہیں سال ہوئے گے انہوں رحمت گرو دے دیل چاوے منڈا لے جاوے بار یعنی دسنا کی چاندے ہو کنے رحم و کرمتے ہیں ان چاچے دے منچ پوانے دے منچ انہیں سالہ تو نہیں آیا تاکہ پندرہ بی سال ہور ناوے تھا منڈے زندگی نکل گئی انہیں نکل گئی پھر انہوں تے بندروں کی کرنا چاہیدہ ہے اپنے مالک دیش گئی رکھا میں کوشش کرا کیونکہ جدو بندہ کوشش کردہ نا کوئی نا کوئی حال نکلی آندہ ہے گالتہ کوشش کرن دی ہے سامنے دے اوپنے سو کوشش کرنی ہے انہیں سی تو آنوے گل کم آگے کہ جدہ نا ایسی جدو امریکہ گیا سین فرانسسکو ہوتھے کومرے سی ایک شیپ دے بیچے پانی چے ساننوں سنگدے جیو نال سی کمارے سی توران اکنا پانی بیچے جیل ہے ہون جیل نام نی یاد آریا ساننوں پانی چے جیل ہے ہون دس رے سی کہانیوں دے بارے کہنے مالکو یہ جیل بڑی خطرناک سی ہون پتہ نہیں ہوتے کہ دی ہے یا نہیں کیونکہ انہا ٹائم نہیں لگ پورا بزستار نہ لی بس انہا سنیا کہ یہ جیل بڑی سخت سی ہے تو کوئی نکل نہیں پایا پر کہنے کوئی انڈین سی جیل توڑ دیتی یعنی وہ جیل چو نکل گئے انہی خطرناک جیل جتھو کوئی آجدہ کوئی چھوٹے آئی نہیں وہ چھوٹے گئے انہاں نے وہ جیل چو کرتا پا رہے ہیں تاظرہ ہون گاؤر کرنا یہ کہ جتھو کوئی نہیں نکل پایا وہ تھو کیوں نکلے ہون گاؤر کرنا یہ دہ پچھے کے راج ہوندہ ہے کہ جدو بندہ چیچ ہووے نا وہ ماند ہے کہ چنوٹی یہ جیل چنوٹی ہے تو میں چو پار نکل گئے دخانہ ہے جیدہ فرض کرو یہ تو آنو ایک کمرے لگیا تو آنو کیا جاوے کہ تینو بھائی ایک کنٹے دا ٹائم دینا ہے یہ تیرے واسطے چنوٹی ہے کہ دیکھنا ہے کنٹے جو بند کمرے جو باہر آ سکتا ہے کہ نہیں تا تسی اندر کی کرنا ہے ایک کنٹہ بہتھے رہنا ہے یا ایک کنٹہ پورے کوشش کرنی ہے کھڑکیاں دیکھاں دربجہ دیکھاں کیونکہ یہ چنوٹی ہے یہ چیلنج ہے تا پھر میں یہ چیلنج جنوں جتنا ہے تسی انہیں ہر کوشش کرنی ہے دیوار نو ٹھوکے دیکھنا کتھوں دیوار کچھی ہے کتھوں کھڑکی کچھی ہے تسی انہیں توڑ کے باہر آنو کیا چنوٹی جتی گئی ہے تو آنو ایک کنٹے چیلنج ہے تو باہر آنا تسی انہیں یہ کوئی ادھا کیا دے وے تیری سجا ہے لہ تیرے نو بند کی تیتھے تو نہیں نکل سکتا تا ہون بندے نندر سجا آیا کی کنٹے دی ایک کنٹہ ہوئے گا دروجہ کھلے گا نکل جا ہوا نہیں کھلے گا دو کنٹے بیٹھے رہا ہوا ماننے کی لیا ہو نا میری سجا یہ میری سجا ہے سمجھا رہی ہے دسنا کی چاندیں ہیں کمرہ ہوئی ہے پر جیڑا من لوے میری سجا ہے وہ پھر بیٹھے گا سجا پہو گنی ہے پائی جیڑا منے میری چنوٹی ہے میں کوشش کرنی ہے تو باہر جان دی اور لبے گا اور جیڑا کوشش کردہ ہے وہ نکل بھی جان دا ہے آج انسان بھی دکھی کیوں ہے جب وہ انسان تے کوئی دکھاندہ نا پتہ کی بندہ ہائے میرے کرم ہی ہے یہ تھا میرے کرمہ دی سجا مل رہی ہے کوگلا مانگے کٹلا مانگے دو سال دس سال بیس سال کی کریے کرم ہی ہے ایدانہ بندہ قسمت نو کوشدہ ہویا صدا کرم کرم کہہ کے دکھی رہندا ہے تجیڑا بندہ کہندا نہیں یہ میرے مورے پرشانی آئی ہے کرم نہیں ہے ایک قدرت نے ایک چنوٹی دیتی ہے اور جے میں چنوٹی پار کر لی تو میں ہور زیادہ نکھر کے اٹھوں گا ہور سمیدار ہو کے ہور پاور پھول ہو کے نکلوں گا کیونکہ چنوٹیاں سامنا کر کے بندہ بہادر بندہ ہے مجبورت بندہ ہے اس لئے تو ہڈے جیوانچ آج کوئی پرابلم ہے نا کرمہ دی سجا نا منوں اے منوں کے قدرت نے ساڑنے مورے ایک چنوٹی دیتی ہے چیلنج آمیننوں بےٹا آنے کیوانچ دے کےоче Fifة چیلنج دے دے دہنے کیونکہ بچے انھوں اسی کہہ دیں plate بےٹا آنے منوں کے بعد آنے کے باپس آنا دیکھنا اور میرے داستگینڈے ہرے دیں دیکھنے کی اید ایساب اتتہ تہت دیکھوں گے بچوں کنی سپیل میں génے جائے گا اور باپس بھی آر کے لئے جت Yellow than the Cube جاؤں تسباب بچے بےٹا ہوتے جاو کے آنے کیا میں تو نہیں جا ہوں گا ایک طریقہ داستی ہے تو ان میں کیوں کہ چھوڑ چھوڑے بچیاں کام کرانا ہوئے نا جہاں سدھا کہوں گے بیٹا پانی دا گلاس لے کے انہوں نے نہیں مننا پر جہاں گے بیٹا میں نے تو بڑا فاسٹ ہے میں دیکھنا میرے دس گھنٹے گھنٹے پانی لے کے اندر نہیں گا پیسی کہ ایک دو بچہ دوڑے گا پانی لے کے اندرگ نہیں جتگیاں جتگیاں پتہ جتگیاں تو شاواش پر اتھے بچے نو ہرانا نہیں ہے یہ داستی ہے تو انہوں نے اپ ایک دو دو یعنی بچے دیں آندے آندے پانجشے ہی ہوئی ہوں تو تا انہوں نے پانجشے ہی آ گیا اگلی وار دن پچا پھر کہے گا ممی دوڑا گی نو دس ہمیں کی کروں بچے کو کم کرانے تریکے کیونکہ کوئی بندہ کام نہیں کردہ پر جتو چنوٹی آندے ہی ہے تا چنوٹی نو جتن واسطے ہرکتا مان کردہ میں چتگیاں پتہ جتگیاں گا مجتگیاں تو آڈے مرے کوئی چیلیں جا 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 بے تو آڈی کوشش ہندی کہ نہیں جتگیا کر کے دخواں تاکہ کیونکہ جدو بندہ کوئی چیلنج جتا ہے نا بندہ نے خوشی ہم دی اپنی آپ دے گی یار میں کش کیتا ہم اتنی جدو ساتھے مورے کوئی بیماری آجاوے تہینا ڈرو ہائے میں تے بیماری آگئی ہائے بیماری آگئی ہونتے کرما دی سجا پوگنی پہنی ہے نہیں یہ بیماری آئی ہے تو خودرت نے چنوٹی دیتی ہے کہ میں تو جتا سکتا کہ نہیں یہ بیماری میں نے اٹھان دیا ہے یا میں منت کر کے اپنے مالک دے بیشواش کر کے بیماری نوٹ آن دا ہے ہون جینا بیماری نوٹ آ لیندہ ہے یہاں مطلب ہے مورے چنوٹی آئی سی اور انہوں نے وین کر لیا جت لیا یہ ہے وینر تو آڈے مورے گریبی آگئی تو آڈے مورے مصیبت آگئی تو آڈے کام جو کوئی پرابلم آگئی ایک چنوٹی آئی ہے ہون میں دیکھنے ہیں وہ پار میں جتا کر سکتا ہے میں نے جب انگیز کیتا کر سکتا ہے جت کیتا سکتا میں جدو ایسے یہ سوچ دیا کہ چنوٹی ہے اور میں انہوں پار کرنا ہے انہوں جتنا ہے تو خودتا دیماغ رستے لپنے شروع کر دندا ہے کہ کتنا جتا میں سمجھ آری کہ نہیں پر جدو ایسی من لندیاں ایتا میرے کرما دی سجایا ہے ایتا میرے کرمی ایہاں تا فیر بندے دا دماغ اندہ کرما دیتا پوک پائی ہم نکل دا راستہ تا کوئی ہم کرم پتا نہیں دا سال کٹو باد کٹ ہونے بیس سال باد کٹ ہونے تیس سال باد کٹ ہونے سمی دیوگ نہیں اس لئے کرما تے نا چھڑو سمی دیوگ نہیں جیڑا کہندہ نا کرم 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 یہ دا مطلب انہوں نے گیانی ہے اور جیڑا یہ مندہ ہے یہ چنوتیاں ہیں یہ تارگیٹ تے قدرت نیتاں میں ہور مجبوط ہو سکا ہور شکنی شالی ہو سکا ہور میرے اندر نکھار آوے کیونکہ سونا جنہ آگچ نکھردہ ہے پہندہ ہے انہیں نکھردہ ہے نکھردہ نہیں یہ ٹوینٹی ٹو کرٹ ہے نا انہوں آگچ پا دے و ٹینٹی فور ہو کے نکلے گا سمی دیوگ جو بیارتھ ہے سڑ جائے گا جو ارث ہے جو اصلی ہے رہ جے گا اسی اپنے اندر ارث بنا ہو اپنی چھکتی نو پہچانو کہ چنوٹیاں میرے مریان گیاں تو میں انہوں نے سامنا کرنا جتنا آنا اس کو ون کرنا ہے انہوں نے کسے بندے دیکھ جی بندے وچے ڈیتھ ہو جاندی کسے دی سوچو قدرت دی چنوٹی دیتی انہوں نے انہوں نے حالاتا جو کدہ نکل سکتا ہے کدہ میں سامنا کر سکتا ہے یہ انہوں نے چنوٹی نو پار کر کے جانا ہے کیونکہ زندگی دا چل دی رہنی ہے کسے موت نہ رکنی نہیں ہے کسے نقصان نہ رکنی نہیں ہے فرض کرو تو اٹھی گھٹی دا کوئی ایکسیڈنٹ ہوندہ ہے یا کدھے پیسے دا نقصان ہوندہ یا کسے ڈیتھ ہو جاندی ہے تکی تو اٹھی زندگی رک جانی ہے نہیں زندگی چلنی ہے پر جے ہن مان لیے فائے مرنا کیوں ہویا میرے کرما دی سجا مل رہی ہے تا ساری زندگی آپ نے دوش دن دے رہوں گے تا جے تسی کہوں گے نہیں یہ نقصان ہویا پیسے دا چیز دا چنوٹی قدرت نے دیتی ہے کہ اگر یہ نقصان ہویا ہون دس اچوں نکڑے گا گتا ہونے چنوٹی پار گتا کرے گا تو ہون میں انہوں پار کر کے دکھانا یہ دس ہزار دا نقصان ہویا تو میں بی ہزار کم آ کے دکھانا قدرت نوں تاگے پتا لگے یہ چنوٹی آئی سی تو میں انہوں پار گتا اور یہ تو دگنا پا بھی لیا ہمیں دیوگ نہیں جو سمجھانا چاندے ہیں کاش تسی سمجھ سکو تا تو ہنے جیوان دیا پریشانی ہے گتم ہو جان انہوں چنوٹی سمجھو آج جیوان دو جو بھی ہے نا کسی دو شوگر ہے ایک چنوٹی ہے ہون میں جتنا یہاں چنوٹی آئی ہے تاپنی ڈائیٹ تے کنٹرول کر کے کچھ منتی تا دی کرنی ہے یہ تو پار جا کے دکھانا تاکے کالو ڈاکٹر گین وہ تیری شوگر تا نارمل ہو گئی یہ دا مطلب ایک پرابلم آئی سی تا میں انہوں یہ تلیا آج میرے جیوان جو کوئی پریشانی ہے کسے کسم دیوی انہوں پریشانی نہ سمجھو کرما دی مار نہ سمجھو کیونکہ بہت سنت فقیر گروہ اددہ دے نہیں کہنے کرو میں تیری دوکھ پوکنے ہی بینے ایسی کہنے نہیں کرم کرم کش بھی نہیں ہے ہم ہی دیوک نہیں یہ چنوٹیاں کدرہ دن دیتا اپنے جیوان نو بہتر بنا سکو اپنے جیوان نو اچھا بنا سکو اگر آج تو آٹے جیوان کوئی بھی پرابلم ہے کرم نہیں موقع ہے کوئی کہندہ میرے بچے چھٹ کے چلے گئے وہ قدرت موقع دے رہی ہے کہ بچیاں دیں محتاج نہ روے تو اپنے پیرا دیکھا اپنے آپ نے مجبوط بنا تاکہ دو سو سال دا بھی ہو جا ہوئے تھا تنو کسے دی ضرورت نہ ہوئے آپ چل سکے ایک قدرت موقع دے رہی ہے ایک بندہ کہندہ میں بساکھیاں لے گا توڑتا میری بساکھی ٹوٹ گئی کی پتہ قدرت اشارہ کر رہی ہے کہ ہونتے ہیں انہوں بساکھیاں دی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ٹوٹے گی تاہی ہوتا چلن دی کوشش کریں گا اس لئے اتنی چلن دی کوشش کر تاکہ یہ براہ ادھا چال دیا چال دیا بندہ بساکھیاں تو مکت ہو جاندہ سہاریاں تو مکت ہو جاندہ ہے ذرا سمجھیں بھی کوشش کرو ایسی کی کر لیندے ہیں میرا پتی اتنا کر دا میرے بچے اتنا کر دے میرے رشتہ دار اتنا کر دے اے 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 دا میرے کرمانا فال مل رہا ہے اے میرے جیوے دکھ اوہ نہیں قدرت سانو مجبوط بڑھانا چاندی ہے قدرت سانو مجبوط بڑھانا چاندی ہے تاکہ ایسی دنیا دے سہارے تھے نہیں اپنے مالک دے وشواشتے چلئے کہ جیڑا اتھے میں نو سمال سکتا جیتھے میں کچھ بھی نہیں سی ماندے گروچ تاہون تا میں نو مالک نے سب کچھ بنایا ہے میں نو بشواش ہون بھی میں نو سمالے گا اور میں نو کامیابی بھی دائے گا اے بشواش رکھو انہوں کہتے ہیں رحم ماتر بسم اللہ رحمان رحیم کہ شروع ہوندہ ہے پر ماتمارا کرم جدو ایسی ماندے رحم چھوندے ہیں رحم یعنی کوخ چھوندے ہیں اتھے شروع ہوندی ہے اوہ کرپالو دیالو اتھے ساتھ یہ ساریاں ضرورتہ پوریاں کردہ ہے اتھے ساتھ تیان رکھدہ ہے تاہون بشواش رکھو جرا اتھے رکھ سکتا اتھے بھی ضرور رکھے گا اس لئے خواب دیکھو پر ادھا ادھا نہیں کہ میں خواب دیکھ رہا کوئی میری ہیلپ کرے گا کوئی میری مدد کرے گا میری لوٹری نکلے گی تو نہ لوٹری نکلے گا نہ تو جیوانچل کامیاب ہو میں پر جیڑا بشواش رکھتا میں خواب دیکھ رہا ہاں آ چیز مل رہی ہے بھئی کتنا مل رہی ہے کوئی کہندہ میں دیکھ رہا ہی اتنا مل رہی ہے لوٹری جتلی میں تاں مل رہی ہے پھلا نے رشتے دار نے مدد کی تھی تاں مل رہی ہے تیک کہندہ ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں کتنا مل رہی ہے یہ مل رہی ہے کیونکہ میرا مالک میرے نال ہے میں اپنے مالک دے بشواش ہے میں میند کروں گا اور یہ چیز میں میں ملے گے بھی ضرور انہوں کہندے اپنے مالک دے یقین سو سمجھ آگے گا نہیں آج تو کرم کرم گینا بند کرو چنوٹی سمجھو جو میرے جیوان چاہ رہا ایک میرے واسطے چنوٹی ہے انہوں میں پار کرنا یہ دکھا دے کارچک بند ہے میں چنوٹی پار کرنا نکلنا راستہ لبنا اور بشواش رکھنا ہے کہ میرا مالک میرے نال ہے ہر مشکل جو میں انہوں کڑے گا بھی آواز نہیں آئی کڑے گا بھی نکلنا ہے کہ نہیں تا پھر وہ ہی نکلے گا جیڑا سوچے گا کہ نکل سکتا ہے کیونکہ میرا مالک میرے میں اے دکھا جو نکل سکتا ہے میں اے پرشانیاں جو نکل سکتا ہے یہ آج ناکام یاو ہے میں اے ناکام یابی ہے جو نکل سکتا ہے یہ آج میں دکھا تمہیں دکھا جو نکل سکتا ہے یہ آج میں پریشان ہے پریشانیاں جو نکل سکتا ہے کیونکہ میرا مالک میرے اس لئے بشواش رکھنا ہے تو سے اور یقین رکھنا ہے خواب دیکھنا بھی ہے اور اے بھی کہنا ہے کہ پورا میرا مالک کرے گا منت کرنوں میں تیاراں کوشش کرنوں میں تیاراں تمہنو مالک دے پورا یقین ہے کہ میں کوشش کرنی ہے تا میرا مالک کامیابی ضرور دائے گا سمجھ آگی کہ نہیں اور امید ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مطلب ہی تو انو پتہ لگیا کہ اتھے رحم کردائے ہو جتھے بندہ ہے ہی نہیں کچھ بھی اتھو شروعات کردائے ساڑھے جیوان دی اس لئے جدو ہر کم بچ اپنے رب نو یاد رکھیے کہ میری شروعات ہوندے حکم نال ہوئی ہے تا جیدے رحمت نال میں بنے آیا تا پھر جیدے رحمت نال میں بنے آیا تو میں کمزور نہیں ہمیں دیوک نہیں کیونکہ جس دے رحم نال میں بنے آیا وہ ہر جگہ میرے نال ہے اور انہا شکتی شالی ہے کہ ہر مشکل چو میں نو بچا سکتا ہے ہر مشکل چو میں نو کڑ سکتا ہے اور میرے سارے یہاں ضرورتانوں میرے سارے سپنیاں نو میرے سارے خوابانوں پورا کر سکتا ہے اور میں یقین رکھنا ہے اپنے مالک تے کہ جی آج ہے میرے اندر کوئی بھی پرابلم ہے میں نشہ کردائے تھے چنوتی ہی ہے کہ میں نشہ کردائے کھا ہے میرے مالک まہ چنوتی ہے انہاں پورا کرنا انہوں پار کرنا انہوں سوال ہے جیدہ مجھواب لبنا ہے سو پھر تم اسی دیکھوں گے بشواش رکھنا ہے کہ میرا مالک میرے نال ہے یقین رکھنا ہے تا پھر اسمبہ بھی اسمبہ ہو جائے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیہ سے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کی زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیف چینج آتی ہے تو یہ بھی اپنی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روارک آنٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھلیں جائے مارکانی موسیقا